حضامہ قرطبی فرماتے ہیں اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا جمال دکھایا اور اپنے محبوب کا سارا چھپایا اگر وہ بھی سارا دکھا دیا جاتا لم تتحملہ الافصار آنکھیں برداش نہ کر پاتی جادر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ اوپر چودنی کا جان تھا مسجد میں ہمارا چان تھا آپ نے صرف دھاری دار چادر پہنی ہوئی تھی اور ہم گرد حالہ بنا کے بیٹھے تھے مسجد کے سہن میں میں اوپر چاند دیکھتا نیچے آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین و جمیل نظر آ رہا شمکتا چاند امائشہ چرخہ کا ترہی چرخہ اور اللہ کے نبی جوتا ہاتھ میں اس کو سی رہے تو چرخی کی ایک آواز ہوتی ہے گرمی کا مہینہ ہے اللہ کے نبی کے ماتے پر پسینہ آ گیا امائشہ کے نظر پڑی تو پسینے میں سے نور ایسے نکل رہا ہے ایسے جو سات رنگ نہیں پھل جاتے تو اسے یوں حضرت ایشہ رضی اللہ تعالی مبہوت ہو کر ایک ہاتھ میں ہو روح ایک ہاتھ میں چرخے کا اور یوں ایسے دم بخوت تو چرخے کی آواز بند ہو گئی تھوڑے دیر کے بعد اللہ کے نبی میں محسوس کیا آواز نہیں آ رہی چرخے کی تو آپ نے یوں سر اٹھایا تو آگے ایشہ آپ کو ایسے دیکھ رہی تو آپ نے کہا ایشہ کیا دیکھ رہی ہو کیا دیکھ رہی ہو کہا یا رسول اللہ آپ کے ماتھے کے پسینے میں کیا منظر پیش کیا ہے کہ میں یہ کہہ اٹھی ہوں وَإِذَا رَئِيْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرِقَتْ كَبَرْكِ الْعَارِدِ الْمُتَحِلِّلِ جب میں اس کے چرے پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے یوں لگتا جسے عسمان بجلیوں سے سج گیا ہو روشنہ سے سج گیا ہو موسیقی